موسیقی آداب ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان میزبا اور آپ دیکھ رہے تسلیم ٹی وی چلیے رکھ کرتے اس وقتی بڑی خبروں کی اور سپریم کورٹ نے ڈیلی کے نایاب وزیر اعلی منیسی سعودیہ کی طرف سے دائر حتہ قزت کے معاملے میں بی جے پی کے ہی رکن پارلیمنٹ منوش تیواری کے عرضی کو خارج کر دیا منوش تیواری نے ڈیلی ہائی کورٹ میں ایک عرضی دائر کی تھی کہ ایک ٹرائل کورٹ کے ذریعے ان کے خلاف جاری سمن کی حکم کو منسوق کیا جائے ڈیلی ہائی کورٹ نے منوش تیواری کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے انہیں راحت دینے سے انکار کر دیا تھا بی جے پی ایم پی منوش تیواری ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے سپریم کورٹ پہنچے کے لیکن سپریم کورٹ نے ان کی درخواست بھی مسترد کر دی فلحال سپریم کورٹ نے اس معاملے میں بھارتی جندہ پارٹی کے ایم ایل اے ویجیندر گپتہ کی طرف سے دائر اپیل کی اجازت دے دی ہے سی بی آئی دیلی شراب گھٹالے میں دیلی کے نایاب وزیرالہ منی سی سودیا سے آج پوچھ گوچھ کرے گی سی بی آئی کے دفتر پہنچے گی سی سودیا سی بی آئی کے دفتر سے پہلے راجگان پہنچے اور باپو کو سجدہ کیا سی سودیا جب پوچھ گوچھ کے لیے گھر سے باہر آئے تو بیوی نے دلک لگایا ماں نے پٹکہ پہنا کر مبارک بات دی لاو لشکر کے ساتھ کھولی گاڑی میں نکلا اس دوران شہادت کے نگمے چل رہے تھے عام سڑک پر جلسے جیسا منظر تھا کہا میں گرفتاری کی تیاری کر رہا ہوں اور قربانی دینے کو تیار ہوں ان کی ریلی پر تنقیت کرتے ہوئے بی جے پی نے کہا کہ اے اے پی چلوں میں لگی ہوئی ہے اور یہ جشن کرپشن ہے ہنگامہ آرائی کے خدشے میں پیس نظر سی بی آئی دفتر کے باہر پولیس فورس تینا تھے سی سودیا کے گھر اور سی بی آئی آفیس کی ارد گرد بھی دفعہ 144 نافت ہے راجستان میں کل رات ایک کے بعد ایک زلزلے کے جھٹکے محسوس ہو گئے ہیں یہ جھٹکے جائپور شریگنگا نگر بیکنے ٹوگ جالور بوندی جیسے شہروں میں محسوس کیے گئے لوگ خوف کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے کئی شہروں میں دروازے اور کھڑکیاں کھڑکڑانے لگی شہر میں ابھی تک کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے زلزلے کا مرکز جائپور اور گنگا نگر ازلا میں زمین سے کئی کلومیٹر نیچے تھا آدھی رات کو جب لوگ سو رہے تھے تو زمین ہیل گئی زلزلے کی شدت کم ہونے کے بعد زیادہ تر لوگوں کو زلزلے کا احساس نہیں ہوا معلومات کے مطابق پہلا زلزلہ شریگنگا نگر کے انوگگڑ میں آیا سے دس کلومیٹر نیچے تھا یہاں تقریباً بارہ پوئنٹ ستائیس منٹ پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ریکرڈ سکریل پر اس کی شدت تین پوئنٹ سات ریکارڈ کی گئی آٹھ منٹ کے بعد جائپور میں بھی زمین ہلنے لگی یہاں دوپیر ساڑھے بارہ بجے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اس بار شدت تین پوئنٹ چھے ریکارڈ کی گئی اس زلزلے کا مرکز جائپور میں فاگی اور چاکسو کے درمیان تھا یہ زمین کے اندر بھی تقریباً دس کلومیٹر تھا ماہرین ارضیات کے مطابق زلزلوں کی اصل وجہ ٹیکٹیو پولیٹیو میں کھیرے حرکت تھے اس کے علاوہ زلزلے الکا کے اثرات اور آتیش فساد فٹنے کان کی جانچ اور نیوکیلئر سائنٹس کی وجہ سے بھی آتے ہیں زلزلے کی شدت ریکارڈ سکیل پر ناپی جاتی ہے اس پیمانے پر دو پنٹ زیرو یا تین پنٹ زیرو کی شدت کا زلزلہ ہلکا ہے جبکہ چھے کی شدت کا مطالبہ مضبوط ہے نئی دیلی خواتین کمیشن کی چیئر پرسن سواتی مالیوال کے گھر پر نامعلوم حملہ واروں نے توڑ فوڑ کی ہے اس واقعی کی جانکاری دیتے ہوئے مالیوال نے کہا کہ وہ دیلی پولیس سے اس حملے کی شکایت کرنے جا رہی ہے ان کے گھر کی گاڑیوں کی بری طرح توڑ فوڑ کی گئی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کچھ دیر پہلے کچھ حملہ واروں میرے گھر میں داخل ہوئے اور ان پر حملہ کیا میری اور میری والدہ کی گاڑی بری طرح ٹوڑ گئی اور گھر میں گھسنے کی کوشش بھی کی شکر ہے میں اور میری والدہ دونوں گھر پر نہیں تھے ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا تم جو بھی کرو میں نہیں ڈروں گی میں دیلی پولیس شکایت کروں گی دنیا کے سب سے امیر شخص اور اسپیس ایکس کے مالک ایلن مسکھ ہمیشہ سرکیوں میں رہتے ہیں ان کی کمپنی اسپیس ایکس ایڈوانس روکٹ اور سیپس کرافٹ لانچ کرنے کے لیے جانی جاتی ہے لیکن اب ایکسپرٹس نے چتاونی دی ہے کہ زیادہ سیٹلائٹ لانچ سے ہوائی جہاز حاصل کا شکار ہو سکتے ہیں بتا دے کہ مسکھ کی کمپنی انٹرنیٹ کے استعمال کے لیے چالیس ہزار سیٹلائٹ لانچ کرنے والی ہے اسٹارلنگ کے نام سے ان کی انٹرنیٹ کی کمپنی ہے بریٹش اکبارات سن کے مطابق مسکھ کی کمپنی اسپیس ایکس میں اب تک انٹرنیٹ سرویس کے لیے تین ہزار سیٹلائٹ لانچ کیے ہیں جبکہ سال دوزار انیس میں انہوں نے تیس ہزار اور سیٹلائٹ بھیجنے کے لیے دستاویج جمع کروائے ہیں یہ سارے سیٹلائٹ ارث کے لو آبریٹ میں بھیج جاتے ہیں ایسٹرنومرز کا کہنا ہے کہ اوریپ سیٹلائٹ سے اسپیس میں بھیڑ بڑھ سکتی ہے ایسے میں سیٹلائٹ کے آپس میں ٹکرانے کا خطرہ بنا رہتا ہے وہی گیاں ویاپی معاملے میں آج دوپیر دو بجے سنوائی ہوگی وشمنات دھان سندری کرن سکیم میں ملے مورتی کو محفوظ رکھنے کی یاچکہ پر سنوائی ہونی ہے گیاں ویاپی شرنگار کیس میں اہم سراغ میں داخل کی گئی ہے یہ ارزی وادی راکھی سنگھ نے داخل کی ہے سنوائی جلا جج اجے کرشن وشویش کے عدالت میں ہوگی بتا دے چود اکٹوبر کو کوٹ نے شیولنگ کی کاربن ڈیٹنگ اور ویگیانک جانچ کی مانگ خارج کر دی تھی کاربن ڈیٹنگ اور ویگیانک جانچ کی مانگ ہندو پکش کی اور سے کی گئی تھی جلا جج اجے کرشن وشویش نے کاربن ڈیٹنگ مانگ والی ہندو پکش کی یاچکہ کو خارج کر دیا ہندو پکش کے وشنوجین نے کہا تھا کہ وہ وارناسی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے در حقیقت ہندو فریق اہاتے میں پائے جانے والے شیولنگ نمار ڈھانچے کو شیولنگ کہہ رہا ہے جبکہ دوسری طرف یعنی مسلم فریق چشمہ بتا رہا ہے ہندو فریق کا مطالبہ ہے کہ شیولنگ کی جانچ کے لیے کاربن ڈیٹنگ کی جائے تاکہ اس کی عمر معلوم ہو اور معاملہ واضح ہو جائے کاربن ڈیٹنگ کا مطالبہ کیا ہے وہی راجستان کے وزیرعالہ اور کانگریس کے سینئر لیڈر اشو گیلوت نے گاندی خاندان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مناتق سے بلاقرار قرار دیا ہے کیاس آٹیو کے بارے میں پوچھ کی جانے پر گیلوت نے گاندی خاندان کے ساتھ تعلقات حالیہ سیاسی پیش رفت کی وجہ سے پہلے جیسے نہیں ہے گیلوت نے پیر کو یہاں نامہ نگاروں سے کہا میں گاندی کے خاندان کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں کیا کہوں گا بینوبا بھاوے نے ایک بار کہا تھا کہ ان کا اور گیتہ ماتا کا رشتہ منتق سے بلاتر ہے میرا اور گاندی خاندان کا یہی رشتہ تھا اور تاہیات رہے گا ریاست کے سیاسی منظر نامے پر گیلوت نے کہا انیس اکٹوبر کے بعد بھی گاندی خاندان کے ساتھ میرے تعلقات وہی رہیں گے جو پچھلے پچاس سالوں سے تھے میں یہ بات یقینی کہہ سکتا ہوں مرکز میں حکمران بھارتی جنتہ پارٹی بی جے پی پر نظر کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ لوگ جو افتدار میں ہیں فاسی وادی ہے فیلال کی خبروں میں بس اتنا ہی ملک اور گیر ملک کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی اللہ حافظ